اِنَّا وَلَّا بَيْتْيُونَ وَدْعَالِ النَّاسِ اللہ نے جو پیرا گھر زمین پر رکھا انسانوں کے لئے لَلَّذِي بَبَكَّةَ مُبَارَكَةَ هُدَلِّ الْعَالِمِي پیلا گھر رکھا مکہ بکہ تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائیں اور برکتیں مل جائیں ہمیں برکتیں جائیں کسرت بہت ہے اللہ کی قسم کسرت والے اتنا پریشان ہے آپ کو پتہ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی طرح ماتے ہیں کو بھلواتی ہے یہ نعمت ایسی خطرناک کی جائیں قومیات کو طاقت کی نعمت نے مارا ہے قومیات کو ٹیکنولوجی کی نعمت نے مارا ہے قومی شیق کو تجارت کی نعمت نے مارا ہے قومی سبا کو زراد کی نعمت نے مارا ہے یہ نعمت امتحان ہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَالْنَا مَأَلَّرْدِ زِيْنَةَ اللَّهَ مِنَبْلُوَ مَيُو مَحْسُنَ مَلَا ہم نے دنیا کو زینت بنایا تیرے امتحان کیلئے کہ لگنے کیلئے تو یہ امتحان ہے اور بڑا خطرناک امتحان ہے اتنا خطرناک امتحان ہے یہ دنیا کہ اللہ نبی کو کہنے اے نبی دنیا کے فائدے کو اٹھا کے آنکھ اٹھا کے تم نہ دیکھنا ہمیں تو منع نہیں ہے آپ کو تو دنیا کا فائدہ دیکھنے سے منع کی ہے خواہش نہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو یہ جو ہم نے اٹھا لیے نا ہم نے پہاڑوں کو زمینوں کو آسمانوں کو پیش کی انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈج کے انسان نے اس ٹرسٹ کو اس امانت کو اٹھا لیا کہ انسان میں جہالت بھی ہے اور ظلمت بھی ہے ہمیں میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں میں تیس سال کی دنیا کی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں جنہیں جمشد انزمام یوسف سکلین شاہد اس سارے تھوڑا یہ رزمان یہ باب رازم اس سارے تبلیغ کے کام میں لگ گئے ہیں اس سارے ہم سے کہہ رہے ہیں سعید بھائی ہمیں جو زندگی میں برکت ملی ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی برکت کس کو کہتے ہیں ایک ہمارا کھلاری تھا اس نے ساڑھے تین دن میں سینچری کی ٹیسٹ میچ نے میں وہاں تھا اس میں باہر سے لڑکے وہ ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں کہ اب تو انہیں شوٹے نانہ ماری اسی ٹنڈے سے تجھے ماریں گے اور ایک برکت ہے سینتیس گین میں شاہد آفریدی نے سو کر لیا میرے دوستو برکت کیا ہے اچنا سا پانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی اور آقے علیہ السلام کے ناخروں سے پانی نکلا ساڑھے تین سو فحال صحابہ نے پانی پھیا ایک برطن میں اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ڈالا ساڑھے تین سو صحابہ نے کھانا کھائے ایک تھیلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پاس تھی اس میں اللہ کے نبی نے کہا اس میں ہاتھ نہ ڈالنا نہ خجرے ڈالنا نکالتے رہنا کہا میں نے ستائیس سال میں ایک ہزار مند سے زیادہ خجرے کھائیں یہ کھلائیں اس کو برکت کہتے ہیں ایک بکری میں بکروں کا ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا گوشت کا ایک بکری سال میں دو بچے میکسیمم دیتی ہے بکری بکری دنیا میں اور ایک کتیا ایک وقت میں سات سے تیرہ بچے دیتی ہے آپ نے سو کتے گھٹے چلتے نہیں دیکھے یہ بے برکتی ہے بکروں برکت ہیں برکت کس سے جڑی ہے مسجد کی محنت سے ہدایت کس سے جڑی ہے مسجد یہ تبلیغ والے بلا رہے ہیں میرے دوستوں سب آپ مانتے ہو کہ میڈیکل انویسٹری کی محنت کے بارے ڈاکٹر نہیں بن سکتا میں اور ان زمان بیٹھے بے کسی ایک شہر میں تو وہاں بڑے ان کے آفیسر تھے انہوں نے کہا سعید بھائی اور ان زمان لگ ہمیں رائٹ ہینڈ میں آپ پسند ہے لیفٹ ہینڈ میں آپ میرے دو بچے ہیں پہلے تو انہوں نے بات کی ہم سے دین کی کہ جی کیوں نکلیں کیوں مسجد میں آئیں دھر میں بھی تو دین سیکھ سکتے ہیں ہم صبح ڈاکٹر فلاں کو شام کو ڈاکٹر فلاں کو سنتے ہیں آپ ہم سے دین کی بات کریں ہم بتائیں کہ میں ان زمان کو کہا چھپ کرو تو ان کا پیٹرول ختم ہونے تو پھر آتے ہیں اب جب پیٹرول ختم ہوا تو دو لڑکیاں ہیں کہا اس کو ان زمان اس کو سعید بنانا ہے میں اس کو دس سال ٹی وی پہ کرکٹ دکھائیں پھر شوئے بختر کی اگیند کلائی ہے قبرستان جائے گا گھر نہیں آئے گا دین میرے دوستو کرکٹ کو ہم مانتے ہیں گراؤنڈ سے آتی ہے دین گھر میں ہی سیکھ لیں ہدایت کا تعلق اور برکتوں کا تعلق مسجد سے ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ زمین آسمان کی ساری برکات بھل دے گا ایمان تقوی بنا لو ایک حدیث میں ہے کہ جس کو کسرل سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو مسجد فرمائے مسجد در متقی کا گھر ہے مسجد قرآن کہہ رہا ہے انما صرف اسرف انما یامرو مساجد اللہ منامنا باللہ والیوم الاخر ایمان ولے ہی صرف مساجد کو عباد کریں گے آج میرے دوستوں مسجد کو ہم تعمیر سمجھیں انار چھلکا نہیں ہوتا اندر کی چیز کبھی کسی کو چھلکا کھاتے دیکھا ہے کہہ رہا دیکھو میرا چھلکا دیکھو کیسا ابھی انار کا اندر میری مسجد حدیث میں آتا ہے قیامت جب تک نہیں آئی گی جب تک مسلمان فقر نہیں کر گئے میری مسجد آکے دیکھو کتنی خوبصورت بنائی ہے میری مسجد دیکھو کیسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مجھے مساجد کو پکا بنانے کا حکم نہیں دیا میری مسجد تو موسیٰ علیہ وسلم کے چھپڑ جیسی ہو آج ساری محنت اس پہ جسم پہ ہو دی سارا جسم پہ روح اندر ہر چیز کی روزیرو ہے اتنا بڑا بزنس ہے اندر کی روح سب جھوٹ پہ ہے زود پہ ہے اتنا بڑا جسم ہے ہمارے محلے میں ایک لڑکے نے محلے کی خوبصورت نلیلی لڑکی سے شادی کی زیور سے بری دولن میک اپ سے بری پہلی رات اس سے ملنے گئے ملاقات نہیں اس کی روح قبض ہو گئی مر گئی اب اس نے کیا کیا اس کو نکالو بدلو آ رہی کیا ہوا روح نکل گئی میرے دوستو اس جسم سے کیا ضرورت ہے محفت کر پہلی چیز اللہ بتا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یونگ سٹر رول رہے ہیں گھر بلے زلیل بیلیاں چھوڑوں میں لڑائی ہو رہی ہیں اتنا حالات خراب ہو گئے ہیں کہ انہوں لڑکیوں کو کمائی پہ لگا دیئے مجھے اسٹریلیا کے میر نے کہا میں کہا تمہارے ہیں ڈپریشن ڈرکس کیوں ہیں تمہارے ہیں خودکشی کیوں ہیں مجھے اسٹریلیا کا کیپٹن وہ پلا ٹاپ پلئر اس نے مجھے بلایا وہ شان سٹیٹ کوئی فاز بول رہا ہے پاکستان نہیں ہو کھوڑ نیوزرینٹ کا کیپٹن نے مجھے بلایا ویلی امسن نے کہ یار ہمارے حالات بتاؤ کیسے سائی ہوں گے مجھے اسٹریلیاں میر نے کہا جب سے ہم نے عورتوں کو کمائی پہ لگایا ہمارا دلچر برباد اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا بھی ہوتی کرنا عورت دھر میں بیٹنے کی چیز ہے ہمارے اتنے حالات خراب ہوئے عورتیں بھی کمائی کر رہی ہیں اور پاکستان میں جب سے عورتوں نے کمانا شروع کیا تین سال میں تھرٹی پرسنٹ طلاق بڑھ گئی کہہ تیو ہیل ویڈیو دفع ہو جاؤ میں خود کما سکتی ہوں میں گھر چلا سکتی ہوں یہ پورا گیم پلین ہے میرے دوستو لیکن جب تک ہدایت ہی ملے گی اس گیم پلین کو نہیں سمجھ سکتے مزید بیانات ہونے کے لیے ہمارا چینل دوی ایف اسلام آفیشل سبسکرائب کریں